تو آنکھوں کا خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن جدی تحقیق کے مطابق ٹرین، ایروپلین یا گاڑی میں اگر پڑا جائے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا یاد رکھیں آئی بلائنڈنس اور چیز ہوتی ہے آئی فٹیگ اور چیز ہوتی ہے آئی فٹیگ سے مراد ہوتا ہے کہ آنکھوں میں درد ہو گئی آنکھیں تھک گئیں بلائنڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ چلی گئی موبائل کو بھی زیادہ دیر تک دیکھنا یا ٹی وی سکرین کو زیادہ دیر تک دیکھنا یہ بھی آئی فٹیگ کا سبب ہوتا ہے آئی بلائنڈنس کا سبب نہیں ہوتا آنکھیں تھک جاتی ہیں پانی نکل آتا ہے ہاں وہ افراد جو کہ کانسٹنٹ ایکسپوزر رکھتے ہیں مسلسل سکرین کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنا معینہ کرواتے رہے اس کے لئے ٹوینٹی 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 کا رول ہوتا ہے کہ ہر بیس منٹ کے بعد کمپیوٹر کی سکرین سے نظریں ہٹا کے بیس سیکنڈ کے لئے بیس منٹ دور کسی چیز کو دیکھا جائے ٹوینٹی 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 کا رول بیس منٹ بعد بیس سیکنڈ کے لئے بیس فٹ دور کسی چیز کو دیکھا جائے اسے یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سٹرین کم پڑتا ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہر بیس منٹ کے بعد آپ نے گائیں ہٹا کے درودے پاپ پڑھیں نہ تے سنیں نہ تے پڑھیں اسے وہ سٹرین کم ہو جائے گا تو بہرحال میں آپ سرس کر رہا تھا کہتے بائی جی بستامی رحمت اللہ تعالی نے رب تعالی سرس کی کوئی ایسی چیز مجھے بتا جس کو اپناوں تو تیرا بہت زیادہ قرب مجھے نصیب ہو جائے باری تعالی میں نے ہر ہر صفت کو اپنانے کی کوشش کی مگر جس صفت کو میں نے پایا اس میں تجھے کمال پر دیکھا یعنی رب تعالی کی بار کا محرس کی کہ مجھے ایسی چیز بتا کوئی ایسی چیز بتا جس کو اپناوں تو تیرا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے کیونکہ میں نے ہر ہر صفت کو اپنانے کی کوشش کی مگر جس صفت کو اپنایا اس میں تجھے کمال پر پایا میں نے کوشش کی علم حاصل کروں میں عالب بن گیا لیکن تیرے علم کے بہرے بے قرآن کے تو ذرے کا مقابلہ نہ کر سکا میں نے کوشش کی میں عطا کرنے والا بن جاؤ میں نے بڑی عطائیں کی لیکن تیری عطا کے سامنے میری عطا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کوشش کی میں رحم کرنے والا بن جاؤ میں نے بڑا رحم کیا لیکن تیری صفت رحیم اور رحمان کے آگے میرے رحمان کی تو کوئی قدر نہیں میری رحم کی تو کوئی قدر قیمت نہیں یاد رکھیں انسان کو رحمان نہیں کہا جا سکتا کوئی یوم نہیں کہا جا سکتا قدوس نہیں کہا جا سکتا یہ نام تینوں نہ رکھیں بچوں کے اگر کسی کے ہیں تو اس کو عبد الرحمن عبد القدوس اور عبد القیوم کہیں بعض علماء کے نزدیک کفر تک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صفات صرف رب تعالیٰ کی ہیں یہ تینوں تو کہتے ہیں میں نے رحم کرنے کی کوشش کی میں بہت زیادہ رحم کرنے والا بن گیا لیکن تیری صفت رحیم و رحمان کے آگے میرے رحم کا کیا تعلق ہے مالک تو مجھے بتا تیری وہ کوئی صفت ہے جس کو میں پناہو تو تیرا قرب حاصل کر سکوں مالک نے فرمایا بندے یاد رکھ تو وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہیں بڑے حیران ہوئے عرض کی مالک وہ کون سی انعمت ہے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے کہا ہاں وہ صفت اپنائے گا تو میرے قریب ہو جائے گا سن وہ صفت ہے بندگی کی کیونکہ بندگی کے لیے آجزی انکساری کرنی پڑتی ہے جھکنا پڑتا ہے اور میں جھکنے والا نہیں ہوں اللہ اکبر وہ بڑا ہے وہ بے نیاز ہے تو کمال آجزی اختیار کر تو کمال کمال انکساری اختیار کر کمال خوشو اختیار کر کمال خضو اختیار کر تو میرے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا یاد رکھیں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا سٹیٹس جو مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم بندے بن جائے ہیں میرے آج کی رات میرے آقا علیہ السلام کا رب تعالیٰ نے ہزاروں انوار کی ہزاروں تجلیات کی ہزاروں رموز کی ہزاروں رازوں کی بارش کر دی اور آخر نے پوچھا یہ تو میری طرف سے تھا حبیب اب تو بتا تو اس سے کیا مانتا ہے یہ تو میری طرف سے تھا نا کہ ایک انسان جب کسی کو سہر پہ بلاتا ہے یا کسی کو اپنے ملک بلاتا ہے ایز ایز ایگنیٹری ایز ای سیلیبرٹی ایز ای شخصیت تو وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق اس کو نوازتا ہے تو یہاں حضور کو رب نے سہر پہ بلائیا ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے سٹیٹس کے مطابق نواز رہا ہے ویسی سیلیبریشنز ہے ویسی سارا کچھ ہے اور دینے کے بعد فرمائے یہ تو میری طرف سے تھا اب تو مانگ تو کیا مانگتا ہے میرے آقا نے کیا مانگا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا دیکھ اے مالک میں تو تجھے ہر جگہ رب رب کہتا رہا خانہ کعبہ میں بھی تجھے رب کہتا رہا کتنا ظلم و ستم عزماشی ہوئی میں تجھے رب رب کہتا رہا میں ہر جگہ پہ تجھے رب کہتا رہا آج تو مجھے بندہ کہکے پکا جائے it means that بندگی is the maximum status which is بندہ can attain وہ ایک بزرگ تھے عبادت کر رہے تھے رب تعالیٰ فرشتہ سے فرماتا ہے بندگی دیکھنی ہے یہ ستر سال سے عبادت کر رہا ہے روزہ رکھتا عبادت کرتا جاؤ اس کو جا کر کوئی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی فرشتہ آیا آگر کہنے لگا حضور کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں کہا جی ستر سال ہو گئے ہیں کہا حکم آیا آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی سنا سننے کے بعد پھر اٹھیں اور اٹھ کے پھر عبادت شروع کر دی فرشتہ کہتا جی سمجھ نہیں آئی آپ کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوئی آپ نے پھر عبادت شروع کر دی کہہ دے لگے تو میں ہوں ہی بندہ بندگی نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا میرا تو کام ہی عبادت ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی ثواب دیت پر ہے میں تو بندہ ہوں میں نے تو بندگی ہی کرنی ہے اور عبادت ہی میرا کام ہے اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں رب نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ تمہاری وجہ سے ستر لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا تو بندگی it's the most important thing which we can get کوشش کیجئے یہ جو اللہ ہوکبر اللہ بڑا ہے یہ بڑائی صرف اللہ تعالی کی ردہ ہے اللہ کی چادر ہے یہ رم میں ہو تو حسن ہے انسان میں آ جائے تو یہ بیماری بن جاتی ہے آپ نے نوٹ کیا سرو کا درخت دیکھا ہوگا جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں سرو کا درخت ہوتا ہے نا کیسے اکڑا ہوتا ہے کوئی پھل نہیں لگتا اس میں اور تربوز کی بیل کیسی باریک سی زمین سے چمٹی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے کھالنا طرح لگاتا ہے یہ مثال دیتے ہیں تصبح والے کہ دیکھو آج زی ان کے ساری کا کتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے تھکے میں دو نالیاں ہوتی ہیں ایک ایسے اکڑی ہوتی ہے ایسے کر کے اور ایک جھکی ہوتی ہے بزرگ کہتے ہو جو اکڑی ہوتی ہے اس پہ آگ رکھ دیتے ہو اور جو جھکی ہوتی ہے اس کو موہ سے چونتے ہوگی داتا صاحب کے پاس کتنی دولت کے کتنے نیکیوں کے خزانے تھے کتنی نیکیاں تھے ان کے پاس بابا فرید کے پاس کتنا کچھ تھا ثابت کر دو کسی جگہ پر کہ یہ بزرگان دین یہ کبھی اکڑ کے یا اپنی نیکیوں کے زور پر یہ کہہ کر گئے ہوں کہ مالک ہمارے پاس تو بڑے خزانے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں نہیں ہمیشہ گناہگاروں کا لباس پہن کر گئے تھے یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمیں گناہگاروں گناہگاروں کی گدڑی اور کر گئے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص حصہ ہے جو صرف اس کو ملتا ہے جو اپنے ہم کو گناہگار کہتا ہے ہمیشہ آجزیو انکساری میں رو یقین کرو رب کو بہت زیادہ پسند آو گئے رات کا وقت تھا اور خانہ کعبہ کے گرد بڑی عبادت ہو رہی تھی کوئی سجدے میں تھا کوئی قیام میں تھا کوئی تواف کر رہا تھا کوئی تصویح کر رہا تھا ایک بزرگ وہاں پر پہنچے شافی بزرگ تھے وہ کہنے لگے میں نے دیکھا بڑی سوہانی ہوا چل رہی ہے اور بڑے ہی زیادہ دنیا میں رنگ رنگ کے نسل نسل کے لوگ آکے عبادت کر رہے ہیں میں دیکھنے لگا اور خوش ہونے لگا اچانک کوئی آیا اس کے تن پہ کپڑے تھے اور اس نے چہرہ اپنا سیاہ ماسک سے چھپایا ہوا تھا وہ آکے حتیم کے پاس کھڑا ہوا اور آ کر چیخا اور کہنے لگا مالک تیری کائنات میں پانی کتنے ضرر نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں مالک تیری کائنات میں ریت کتنے ضرر نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں مالک آج مجھے معاف کر دے تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے تو معاف کر دے مالک تو نہیں معاف کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا خانہ کعبہ کے پردے پکڑتا کبھی گر جاتا اس کی چیخوں میں ایک ایسا سوز تھا کہ کعبے میں جو بھی عبادت کرنے والا تھا اس سے اپنی عبادت کا مزہ آتا تھا اس کی چیخوں میں ایک ایسا درد تھا ایک ایسا سکون اور اتمنان تھا اخلاص کی ایسی جھلک نظر آتی تھی لیکن وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہا معافی مانگتا رہا صبح فجر کا ٹائم جب ہونے لگا وہ بزرگ آگے بڑے کہنے لگے تو کون ہے تو اپنا چہرہ دکھا مجھے تو نے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو کہاں سے آیا ہے ساری رات ہوں گی تو جاہو بکا چیخوں پکار کرتے ہوئے تو مجھے چہرہ دکھا تاکہ میں تیرے لئے کوئی دعا کروں اور تیرا گناہ بکشا جائے موجوان ساکت کھڑا تھا نہ ہلا بزرگ دھنجلا کے آگے بڑے اور جیسے اس کا ماسک جھٹکا کیا دیکھا وہ امام زین العبدین تھے وہ تڑپ گئے کہنے لگے جب آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے یاد رکھو یہ طریقہ رہا ہمیشہ کہ اس باری طالع کی بارگاہ سے رحمتوں کا انوار و تجلیات کا ڈریکٹ نزول چاہتے ہو تو پھر رونا شروع کر دو کیونکہ یہ بچے کے پاس واحد ہتیار ہوتا ہے رونا اور وہ رو کر یہ اپنی بات منواتا ہے اور اگر بچہ بھی بڑا ہو جائے یا بڑا بن جائے تو مثال دی جاتی ہے ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے تو ریمیبر رب طالع کی بارگاہ میں خوشنودی کا اور ڈریکٹ لنگ کا ذریعہ کیا ہے کہ آج زی انکساری کا رستہ اختیار کرو اور بندگی اختیار کرو اور ایک اور بڑی پیاری بات بننے پڑی میں سوچتا رہتا تھا کہ رب کی بارگاہ میں یہ جو کفار ہوتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں کہ یہ غیر مسلم کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے this is very strange but this is a fact میرے آقا علیہ السلام ہے تبداللہ بن مبارک کے خواب میں آئے تھے اور آقا کہا تھا فلاں دلی کے فلاں ملے کے فلاں کمرے میں جا کے وہاں جاں وہاں ایک بہرام مجوسی رہتا ہے آقا پوجھنے والا اس کو کہا کہ رب تُو سے راضی ہو گیا وہ گئے جا کر پوچھا تیرہ نام بہرام ہے کہا ہاں کہا کوئی کام تُو نے نیک کیا حضرت بتا کہتا میں دس بارہ غلان ازاد کیے تھے کہتا نہیں اور کوئی بتا کہا میرے چار بیٹیاں اور چار بیٹے تھے آٹھوں کے کٹھی شادی کر دی دو ہزار مجوسیوں کو کھانا کھلایا تھا میں نے بتا نہیں اور بتا کہنے لگا جس رات میری شادی اتنا اس رات تیرے دین کی ایک عورت میرے پاس آئی تھی اس نے اپنے دیئے کو میرے گھر کے دیئے سے جلایا تھوڑا چلی پھر دیا بج گیا پھر آئی پھر جلایا پھر دیا بج گیا تیسری بار جب وہ گئی تو میں نے کہا کوئی لٹیروں کی جاسوس نہ ہو میں نے پیچھا کیا وہ اپنے گھر گئی اس کی بیٹیاں تھی اس کی بیٹیاں کہنے لگی ماں تو ویسے ہی آگئی ہے کچھ لے کر بھی آئی ہے کہا مجھے حیاء آئی کہ میں اللہ کے دشمن مجوسی سے آگ پوجینے والے سے کوئی مدد لوں تو میں ویسے ہی آگئی ہوں بیٹیاں کہتی ماں بھوک بڑی لگی ہے بہرام کہتا میں وہاں سے مڑا جا کے تباک کے اندر کھانے رکھ گیا اور دیگر دورت تاکہ چکے سے اس کو دے دی کہا بس تیرا یہی عمل کام آ گیا ہے مجھے خواب میں حضور کی زہرت ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا ہے اسی وقت بہرام نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی آپ نے اس کو کفنایا دفنایا نماز جنادہ پڑھی اور لکھا اور ساری زندگی وہ کہتے ہیں ان کا کال ہی سب سے بڑا مشہور میں نے یہ پڑھا ہے حیرت عبداللہ بن مارک کہا کہ یاد رکھو یہ سخاوت ایسی نیکی ہے جو دشمنوں کو محبوب کر دیتی ہے یہ سخاوت ایسی نیکی ہے جو دشمنوں کو محبوب کر دیتی ہے سخاوت رب کو اتنی پسند ہے جتنا بخل نہ پسند ہے اتنی سخاوت پسند ہے کبھی بھی ہاتھ تنگ نہ کرو سخی اللہ کو محبوب ہے سخی جنت میں جائے گا یہ محبت اور پیار کا سٹیٹوس ہوتا ہے یہ وہی کر سکتا ہے سخاوت ہندردی وغیرہ جس کے دل میں محبت اور پیار ہو میں بھی چینل میں جب گیا تو وہاں پہ ایک سسلے میں میری براہراست حاضری تھی میں جب سٹڈی کرنا تھا میں نے ایک بات پڑھی میں حیران رہ گیا remember love is the natural tendency of human beings remember love is the natural tendency of human beings انسان دنیا کے جس بھی کونے میں رہتا ہونا محبت کرنا اس کا فطرتی تقاضہ ہے چاہے وہ جس بھی مذہب کا ہو جو بھی ہو یہ انسان کے دل کے اندر ایک built in aspect ہے کہ love is your basic tendency آپ دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں محبت کو شامل کر لیجی آپ کو اتمنان ملے گا آپ کو depression ہٹ نہیں کرے گا anxiety نہیں ہوگی محبت is the natural tendency جب آپ محبت کرتے ہیں کسی زندردی کرتے ہیں کسی پہ سخاوت کرتے ہیں آپ کے جسم کے sentis trillion cells sentis khرب خلیے وہ محبت کے پانی میں نہارے ہوتے آپ کا mood ہی اور ہو جاتا ہے دنیا اپنی opportunities اپنے اساسے اپنی ساری کے ساری چیزیں آپ کے لئے کھول دیتی ہے یوں لگتا ہے جادو کا دروازہ کھل گیا ہے آپ اس میں سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ انتقام نہیں لیتے بدلے کی طرف نہیں جاتے اور جس وقت آپ محبت کو چھوڑ کے انتقام کی طرف آتے ہیں بدلے کی طرف آتے ہیں نفرت کرتے ہیں حرصد کرتے ہیں آپ کا دماغ آپ کے گرد ایک فصیل بنا لیتا ہے protective mode میں چلا جاتا ہے اب دماغ میں development نہیں ہوگی اس ایک نکتے کی طرف آپ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے داتا سا فرماتے ہیں تمہارے پورے وجود کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح نوست چھا جائے گی دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا اور تمہیں اس کو اپنے ذاتی ظاہر سے پتا چلے گا کیوں کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں سمکل سی مثال سنو چھاسی ہزار چار سو روپے آپ کے پاس ہے غور سے سننا بڑی دلچسپ مثال ہے چھاسی ہزار چار سو روپے آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ایک بندہ دس روپے آپ سے چھینٹا ہے اور بھاگ جاتا ہے چھاسی ہزار چار سو میں سے دس کے کتنے بچے چھاسی ہزار تین سو نوے کیا یہ اقل مندی ہے کہ اب اب باقی چھاسی ہزار تین سو نوے ان دس روپوں کے پیچھے جھوک دیں اس دس روپے کو پکڑنے کے لیے وقت بھی ضائع کریں دماغ بھی خراب کریں اور باقی جو پیسے ہیں وہ بھی اس دس روپے کے پیچھے آپ ڈال دیں نہیں وہ دس روپے لے کے بھاگ گیا بھاگ گیا باقی پیسے تو بچائیں بلکل اسی طرح میرے محترم سامین اکرام ایک انسان کے پاس دن میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈز ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ دس سیکنڈ آپ کے برباد کر بھی گیا اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی گندی فکرت کی وجہ سے تو کیوں آپ سارا دن اسی کے دس سیکنڈ پر سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سے نے مجھے یہ کہا تھا اوہ چلا گیا وہ باقی سیکنڈ تو سہیتنا گزارو دنیا میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے اور اگر تم نہ گرے کم از کم دوسروں کے اندر تمہاری بارے میں گندی باتیں گھیلائیں گے کہ دوسروں نظر میں تم گندے ہو جاؤ شیچے کے سامنے کبھی کھڑے ہو کے نا کھڑے اور چھاتی پھیلا گے اور یہ سولڈرز کو پیچھے کھڑ کے کھڑے ہو اور شیچے سامنے کھڑے میرے میں یہ بات میں یہ غلط پھیلا رہا ہے وہ کیوں یہ زندگی کی کتاب میٹر کی کمیسٹر کی کتاب کی اتنا نہیں ہے جس میں آپ ایک چیکٹر سکپ کر دیتے تھے زندگی کی کتاب میں ایک ایک لفظ پڑھنا پڑتا ہے زندگی کتاب میں کوئی سبق چھوٹتا نہیں ہے ہر سبق پڑھنا پڑتا ہے ہر کریکٹر سے ملنا پڑتا ہے کتابوں میں تو چھوڑ دیتے تھے آپ کے یہ سبق چھوڑ دو چوئس میں چھوڑ دیں گے زندگی کتاب میں ایسا نہیں ہوتا کئی چپٹر زندگی میں ایسے آتے ہیں جو چاہتا ہے لمبے ہوتے جائیں لیکن وہ لمبے نہیں ہوتے ختم ہو جاتے ہیں کئی چپٹر زندگی کتاب میں ایسے آتا ہے جن کے بارے میں دی جاتا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں You have to do it Be clear and fair Do right Remember people Lotus صحیح بات کرو لوگ دیکھتے ہیں اگر آپ کسی ہوتل میں جاؤ اور ویٹر آپ کو چار ٹیشو پر زیادہ دے دے یا بار بار آپ کے پاس آئے آپ دوبارہ اسی ہوتل میں آوگے وہی آکے بیٹھو گے ایک اس ویٹر کی بات آپ نے اگنور نہیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اگنور کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں Make excellence your brand آپ بہترین ہو یہ آپ اپنا brand بنا لیں ایک بندہ تھا گوشت کی دکان میں کام کرتا تھا بڑی factory تھی freezer لگیتے تھے بہت بڑے بڑے ایک دن غلطی سے اندر بند ہو گیا وہ blast freezer میں چھٹی ہو گئی freezer کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا اندر سے نہیں کھلتا تھا اتنی ٹھنڈ تھی اندر اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی اس نے کہا میں مر جاؤں گا میں کس کو بلاوں کوئی طریقہ نہیں ہے چھٹی ہو گئی ہے اچانک دروازہ کھلا اس نے کہا یہ کون آیا دیکھا چوکی دار تھا وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا چوکی دار صاحب نہ میں نے کوئی آواز دی نہ میری آواز باہر جانی تھی آپ کیسے آگئے آپ کو کیسے پتا جلا میں اندر بندوں پتا کہہ کہتا ہے کہتا ہے دیکھو بھائی اس کارخانے میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں میں بیٹھا ہوتا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ جب آتے ہیں نا آپ مجھے السلام علیکم کر کے آتے ہیں اور جب جاتے ہیں نا تو والیکم السلام کر کے جاتے ہیں آج جب سب چلے گئے مجھے سلام نہیں سنائی دی مجھے پتا نہیں کیوں لگا کہ آپ اندر پریشانی میں ہوں گے میں بھاگا بھاگا آیا آپ مل گئے ثابت ہوا کہ تم اچھا کرو گے وہ اچھائی کبھی نہ کبھی لوٹ کے تمہارے پاس ضرور آ جائے گی تم جو چاہتے ہو دنیا تمہارے ساتھ سلوک کرے سب سے پہلے تم دنیا کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں پھولوں کے ہار پینائیں چاہتے ہو نا تو خود مالی بن کر پھول اگانا شروع کرو پھول تم اگاؤ گے وہ خود ہی ہار تمہارے تک آ جائیں گے تم چاہتے ہو تمہیں دھوکہ نہ ملے تم دھوکہ دینا چھوڑو خود با خود تمہارے تک دھوکہ نہیں آئے گا یہ ایکو کی طرح ہے جو کروگے وہی پلٹ کر آئے گا تو تاہیے ہمارے ہمارے آنا قبول و منظور فرمائے